بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم 2.1 کا question number 2 کر رہے ہیں اور question number 2 کہتا ہے کہ y is equal to x plus 2 اس کو بھی ہم نے اسی method کے ثروہ کرنا ہے جیسے ہم آگے کر رہے ہیں اس میں ہم نے کہا کہ y کے اندر تھوڑی سی change partial y لے کے آیا اور x کے اندر x plus partial x plus 2 آگی partial y ادھر رہا x plus partial x plus 2 یہاں پہ ہو گیا اور minus ہمارے پاس کیا ہو گیا y partial y is equal to x plus partial x plus 2 ہو گیا ہمارے پاس اور minus y کے ہمارے پاس value کیا ہے x plus 2 آگیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس question میں اس کو اور ہمارے پاس کوئی method ہی نہیں بجتا ہے ایک method بجتا ہے کہ ہم اسے rationalize کر لیں اس طریقے سے کیونکہ اس کا ہمارے پاس جو ہے wonder root نہیں آتا اس کا بھی under root ہمارے پاس نہیں آئے گا اس کو ہم rationalize کرتے ہیں اور rationalize کیسے کریں گے کہ یہ جو ہمارا درمیان میں sign ہے اس کے opposite sign سے multiply بھی کر دیں گے اور divide بھی کر دیں گے x plus partial x plus 2 کا square root minus x plus 2 multiply by یہ ہوگا x plus partial x plus 2 minus square root of x plus 2 اس کا بھی square root x plus partial x plus 2 minus x plus 2 so یہ minus ہے تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے plus کے ساتھ multiply بھی کر دیں گے اور plus کے ساتھ کیا کر دیں گے اس کو divide بھی کر دیں گے دیکھیں یہ اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے یہ اور یہ دونوں سیم ہے تو اس کا square ہو جائے گا x plus partial x plus 2 کا square کا under root minus x plus 2 کے square کا کیا ہو جائے گا under root ہو جائے گا divided by x plus partial x plus 2 اور plus ہمارے پاس بچے گا x plus square root of 2 x plus 2 کا square root یہ دونوں آپس میں cancel ہو گے تو یہ minus ہے minus اندر اس کے ساتھ multiply بھی ہو گا اس کے ساتھ بھی multiply ہو گا تو ہمارے پاس بنے گا x plus partial x plus 2 minus x minus 2 اور یہ دونوں آپس میں cancel ہو جائیں گے یہ بھی cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس بچے گا x plus partial x plus 2 اور x plus ہمارے پاس 2 بچے گا is equal to have partial y آرہی ہے ہم نے اب اس کو کیا کیا کہ جو cutting تھی وہ کاٹ دی ہمارے پاس صرف کیا بچا ایک partial x بچ گیا ہمارے پاس باقی کو میں اسے لکھ لیتا ہوں اس میں اب کیا ہوگا ہمارے پاس ہم نے divide بھی کر دیا کہ اس کے دونوں طرف partial x سے divide کیا اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی یہ کٹ گیا ون بچا partial y by partial x is equal to have one over x plus partial x plus 2 کا square root اور square root ہے x plus 2 کا دونوں کو طرف ہم کیا آگیا اس کا square root آگیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ صرف ایک سٹیپ پیچھوں کہ میں اب اس پہ limit apply کر دوں یہ لاسٹ اپ جو ہے میں نے وہ یہاں پہ لکھ لیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ دونوں سائیڈ پہ limit apply کرتا ہوں جس میں partial x approaches to zero d partial x by partial y sorry partial y by partial x is equal to have یہ ہمارے پاس بن جائے گا one over x plus two plus zero plus x plus two ہمارے پاس بچے گا تو اس کو میں کچھ ایسے لکھ سکتا ہوں کہ one over x plus two اور یہاں سے ہمارے پاس کیا بچ جائے گا صرف x plus two ہو جائے گا ان دونوں کو میں add کروں گا تو میرے پاس بن جائے گا dy by dx dy by dx is equal to have one over دونوں میں plus سے دونوں کو add کروں گا تو two into x plus two میرے پاس بچ جائے گا تو یہ ہی ہمارا کیا ہو جائے گا final answer ہوگا